جبکہ آج سفر بڑا آسان ہو گیا آج تو پھر سے اڑے اور مدینہ پہنچ گئے لیکن ہم پھر بھی تھکن سے چور ہو جائیں خیر تھکن سے چور ہونا اپنے اختیار میں نہیں ماذا اللہ بے سبری کا مظاہرہ کریں اور تھکن کی وجہ سے غصے میں آ کر لوگوں کی دل آزاریاں کریں لوگوں کو جھاڑ دیں یا نعوذ باللہ من ذالک لبوں پر شکوا کے الفاظ آجائیں سن اسی میں ایک باب المدینہ کے حاجی سے مدینہ منورہ میں میری بلاقات ہوئی مجھے اس پر رشک نہیں آرہا اس پر ترس آرہا اس کے ذہن پر وہ بیچارہ کہنے لگا کہ بس جو توں چالیس نمازیں پوری ہو جائیں تو واپس مکہ چلے جاؤں میں تو بہت تکلیف ہیں کاش اس کو پتا ہو کہ راہ مدینہ کا تو ہر کاٹا بھی پھول ہے راہ مدینہ کا تو ہر کاٹا بھی پھول ہے راہ مدینہ کا تو ہر کاٹا بھی پھول ہے دیوانا باشعور ہے جانا ضرور ہے سلو علیہ الحبیب تمہارا لیے کہ اگر اخلاص کا سرمایہ ساتھ ہو عشق رسول سینے میں موجیں مار رہا ہو اور دل کے اندر محبوب کی محبت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آنکھوں میں محبوب کے جلوے دیکھنے کی تڑپ ہو تو راہ مدینہ کی راہ سفر کی ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گے بلکہ جو تکلیفیں آئیں گی تو ان میں بھی ایک طرح کا لطف اور سرور محسوس ہوں گا اور پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا کرم شامل حال ہوگا اور انشاءاللہ مشکلیں یوں آسان ہوں گی اور مدینہ کی یوں حاضری ہوگی کہ پتا بھی نہیں چلے گا چنانچہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدید دین و ملت عاشق ماہی رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان علی رحمت الرحمان فرماتے ہیں گرمی ہے نا شکر یہ دو دیکھ عظیمت کی دھرکی ہے ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے شکر خدا کے آج گھڑی اسے سفر کی ہے جس پر نصار جان فلاہ و زفر کی ہے آگ کو چھت سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا مشتاق دبرا لذت سوز جگر کی ہے بھینی سغانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے کلیاں کھلیں دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے ڈالے ہری ہری ہے تو بالے بھری بھری کشتے عمل پری ہے یہ بارش کدھر کی ہے صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد تو سبز سبز امام والو ابھی اپنے سبز پوش سبز گھوڑے سوار کہ سبز سبز پیالے کے سبز سبز شربت کا سر سبز تذکرہ سماعت فرمایا یہ سبز سبز گھوڑے سوار یہ سبز پوش سبز سبز گھوڑے سوار جنت کے خازن حضرت سیدنا رزوان علیہ السلام تھے تو یہ بھی ارز کر دوں کہ جنت میں لباس جو ہے وہ سبز ہوگا اور سبز ہی ہوگا الحمدللہ آپ کو سبز امامہ مبارک تو اسی سبز سبز ہکایت کی خوشی میں جو سبز امامہ نہیں پہنتے وہ بھی اپنے سر کو سبز سبز امامے سے آراستہ کر لیں نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اب میں سر سبز رہوں گا اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں میں سر سبز و شاداب رکھیں آپ کے صدقے میں یہ دعا مجھ گناہگار کے حق میں بھی قبول ہو سلو علی الحبیب سلو اللہ تعالی علی محمد پیارے پیارے حجیوں اور پردے میں رہ کر کہیں بھی میری آواز سننے والی حجنوں اور اس وی سی ڈی کے ذریعے مجھے سننے والو اور سننے والیوں مدینہ منورہ کا مقدس سفر کرنے والوں کو چاہیے کہ راستے بھر درود و سلام کی کثرت کریں اور ناتیہ اشعار پڑھتے رہیں یا ہو سکے تو ٹیپ ریکارڈر پر خوش الہان ناتخوان کے کیسیٹ سنتے رہیں کہ انشاءاللہ ذوک کی ترقی کا سبب ہوگا مدینہ پاک کی عظمت و رفعت مدینہ پاک کی عظمت و رفعت کا تصور بانتے رہیے اس کے فضائل پر غور کرتے رہیے انشاءاللہ آپ کا شوق مزید بڑھے گا اس زمن میں مشورہ ہے کہ آپ ہدائی کے بخشش ذوک نات بغیرہ بھی پڑھئے ساتھ رکھیے نیز مدینہ منورہ کے متعلق تاریخ مثلاً تاریخ مدینہ جذب القلوب کا نام تاریخ مدینہ اصل کتاب فارسی ہے جذب القلوب مدینہ شریف کی تاریخ پڑھیں گے تو مستند تاریخ ہے یہ کہ خاتم المحدثین محقق علال اطلاق شیخ محقق حضرت سیدن عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ کتاب لکھی ہے اولیاء حضوری میں سے تھے آپ دیلی شریف میں آپ کا مزار فائز الانوار ہے بہت بڑے محدث ہوئے ان کی کتاب کا اردو ترجمہ لے لیجئے دیلی شریف